اگر کوئی شخص وہابی یا دیوبندی یا اور کسی بدمذہب کے پیچھے نماز جنازہ پڑھ لے تو کیا حکم ہے شادش شدہ اور کوار شخص کے لیے کیا حکم ہے اسی عقیدہ شخص کی جنازہ کی نماز پڑھنا مسلمان سمجھ کر یہ کفر ہے اگر اسے معلوم تھا کہ یہ مرنے والا بدعقیدہ ہے اور اس کے بعد اس نے اس کو مسلمان سمجھ کر کے جنازہ کی نماز پڑھ کی تو اس کا ایمان دست ہو گیا اس پر توبہ تید ایمان تید نکا لازم ہے اگر اس کو اس میت کے بدعقیدی قیل نہیں تھا اور اس نے نماز پڑھ لی اور بعد میں یہ پتا جلا کہ وہ شد بدعقیدہ تھا تو صرف توبہ کافی ہے جو امام بدعقیدہ ہے اس کے اقتداء مسلمان سمجھ کے کرنا یہ کفر ہے جس شخص نے اقتداء کی مسلمان جانتے ہوئے تو اس کا اسلام رخصت ہو گیا معلوم نہیں تھا کہ یہ امام بدعقیدہ ہے اس کے پیچھے نماز پڑھ لی اور بات بھی پتا جلا کہ وہ بدعقیدہ تھا تو صرف توبہ لازم ہے کسی بدعقیدہ کو مسلمان سمجھ کر اس کے اقتداء کرنا یہ کفر ہے پتاوہ حسام الحرمین شریف میں آلہ حضرت تظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی تفصیل سے اس حکم کو بیان پرمایا ہے وہ کون سے فرقے ہیں وہ مرتد ہیں اسلام سے خارج ہیں جن کے اقدام نماز جائز نہیں ہیں اور اگر مسلمان سمجھ کے پڑھا تو اس کا ایمان ہی رست ہو جائے گا واللہ حلم نسولا موسیقی